اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ ٹیچانے سبسکرائب کیجئے ایکنومک سروے کہتا ہے کہ 45 لاکھ افراد جو ہے ان کو نوکری سے نکالا گیا وہ خود یہ کہتا ہے کہ 48% ایک سال میں انکریز ہوئی ہے ہمارے امپورٹ میں اور وہ خود یہ کہتا ہے کہ 45 بلین یو ایس ڈالر کا اپنا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور پھر مجھے ایک باہ بتائیے ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے اگری کلچر میں جو ہے ٹارگٹ اپنے چیپ کر لیے تھے وہ کس قسم کے ٹارگٹ اچھیپ کر لیے تھے میں نے نہیں کہا جی یہ ایکنومک سروے ریپورٹ میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایکنومک سروے سے ہی ایک ریفرنس دیا ہے وہ کس قسم کے ٹارگٹ سے جو آپ نے چیپ مجھے بات پوری کالے نے دیئی ہے سبسٹری سوال کری ہوں کہ جو آپ بات کریں آپ کو نہیں رکھتا کہ گورنمنٹ کو پھر ویریفائی کرنے چاہیے جیسے ہی پریس کانفرنس ہوئی ہے مفتا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کتنا ہنگامہ بچائے اس بات کے اطراف کر رہے ہیں ہماری میں پوری اپنی پہلے بات کر رہا ہوں پھر میں آپ کے بات کی طرف آتا ہوں مجھے ایک باہ بتائیے کہ آپ نے پچھلے سال بھی گندم جو ہے وہ آپ نے ایمپورٹ کی تھی تو آپ جب گندم ایمپورٹ کر رہے ہیں تو پھر کونسے ٹارگٹ آپ نے چیف کی ہیں گری کلچر میں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آسکا اور آپ نے کورٹن بھی ایمپورٹ کی تھی یہ آپ کے اسے فگر میں سامنے چامل ہے تو کونسے ٹارگٹ تھے جو آپ نے چیف کی ہیں جہاں تک بات ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو فگرز کو اپنا ویریفیکیشن دیکھیں فگر کی ویریفیکیشن کا بہت لمبا پروسیج ہے مفتاہ اسماحیل نے فگر ان کے آگے رکھے ہیں جو بھی فگر ان کے آگے رکھے ہیں اگر یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہاں پی ٹی آئی کا کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا کہ ہم نے اپریشیپ نہیں دیتے ہیں جس طرح اپنا بلاول ازرداری بھٹو نے جا کے امریکہ میں اونرشیپ لیتی باکستان فورم پولیسی کی اس طرح آئی اپریشیٹ کی مفتاہ اسماحیل نے اونرشیپ لی ہے جو بھی فگر ان کے آگے رکھے گئے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے جو ہیں یہ فگرز ٹیلی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہماری ریالٹی کے ساتھ تو وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے آپ کے پوگرام میں بات کی تھی کہ جب سیون اپنا ڈالر پر مر رہی تھی گیس ہم نے نہیں لی آج اکنومی کے فیر اپنا سروے نے وہی ثابت کیا نا کیوں نہیں لی ایک میرا مقصد یہ ہے کہ اب آپ اکیس بائیس پہ بھی آکے آپ نے پھر بھی نہیں لی آپ چھوڑ گئے کے لیے قوت آکے لے اور اس میں یاد رکھئے گا ہمیں وہ پیان نہیں بھولنا چاہیے جو فارم فیڈر منسٹر نے دیا ہے شیخ رشید صاحب نے بارودی سرنگے بچھا کر گئے تھے کیا یہ بارودی سرنگے پی ایم ایم کے لیے تھی مطار مفتہ سمائل صاحب نے کہا کہ ریاستہ پاکستان کے لیے تھی ریاستہ پاکستان کے لیے تو بارودی سرنگے جو بچھا کر گئے ہیں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جتنا کچھ یہ لوگ کر رہیں گے ایکنومک ڈائریکشن سیٹ کر سکیں گے نکل سکیں گے بارودی سرنگوں سے جی میرے خیال میں انہیں نکلنا پڑے گا اور انہوں نے جو فیول کی قیمت یا اکدام بڑھائی ہے اور دیکھیں اگر اس کا دیکھا جائے تو انہیں بہت بڑا پولیٹیکل ڈیفیسٹ آیا ہے بہت سرنگ اور بڑا خوفنا قسم کا لیکن انہوں نے اون کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس اپشن کیا ہے یا ملک سے کھیل لیں یا پولیٹیکل اپنا گیمبٹ کر لیں انہوں نے اپنی پولیٹکس کو سائٹ پہ رکھا ہے اور جو ریاست پاکستان ہے اس کے بارے میں سوچا ہے اور اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں پرائیم سر صاحب کہ آئیں اکانومی پہ بیٹھ کے بات کریں اور کیونکہ ہم یہ پاکستان ایک کسی ایک گورنمنٹ کا یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹیکل نہیں ہے یہ ہم سب کا ہیں بلکل یہ ہم سب کا پاکستان ہے اور آپ نے تو خیر آپشن میں نے آپ سے کیا پوچھتی ہے آپ نے تو اعداد و شمار جو ہے انہی کو کہہ دیا کہ شاید آپ انہی کو کنسیرر نہیں کرتے تو آپ نہیں کا آپشن لے رہے ہیں آزم چودین صاحب آپ نے پریس ٹاک سنی ہوگی ایکنومک سروے بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو اعداد و شمار آئے ہیں ان پر سب سے پہلے آپ اپنی رائے دیجئے گا آگا صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تو ان فگرز کے اوپر ہی سب سے پہلے جو ہے میں ڈاؤپ فل ہوں کہ کیا یہ فگرز ٹھیک بھی ہیں کے نہیں دیکھیں اعداد و شمار کے اوپر بڑی ڈیٹیل ابھی گفتگو ہوئی ہے اور اعداد و شمار کا ایسا گورک دھندہ ہے کہ جو ہماری سمجھ سے بالاتا رہے ہر سال ہم دیکھتے ہیں اقتصادی سروے آتا ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا عام آدمی کو ان اعداد و شمار سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے آپ دیکھیں نا کہ جو پچھلے آپ اگر اقتصادی سروے کے پچھلے آپ فگرز دیکھیں وہ کوئی نارمل ٹائم نہیں تھا جب آپ کووڈ میں تھے تو کووڈ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ پوری دنیا کی امپورٹ آلماس بند ہو گئی تھی ہر ملک جب امپورٹ کم ہوگی تو ظاہر ہے آپ کا جو ٹریڈ ڈیفسیٹ ہے اس میں بھی فرق آئے گا آپ اس کو ایجن نارمل حالات کے ساتھ اس طرح کمپیئر نہیں کر سکتے ہمیں تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں آگا صاحب درست کہہ رہے ہیں کہ ہم خوراک اس طرح خودکفیل ہیں مجھے تو خودکفالت بالکل نظر نہیں آ رہی آپ دیکھیں کہ اس دفعہ ہمارے پاس جو ہماری پیداوار ہے اس میں بے تحاشہ کمی آئی ہے ہماری گندم ہماری مکی ہمارا گنا جو ہماری میجر کراپس ہیں ان میں اتنی زیادہ کمی ہے ہم باہر سے گندم ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم خوراک کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ہماری فصلے نہیں ہوگی ایک ہمارا ملک جو ہے اس میں یہ صرف تھا خوراک میں ہم خود گفیل تھے اور اسی بنیاد پہ ہم جو ہے نا چل رہے ہیں لیکن آج ہم خوراک جو ہے نا وہ امپورٹ کرنے کی وہ کوشش کرنے ہیں اور باہر سے ہم گوارے ہیں ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت دوسری یہ ہے کہ ان اقتصادی سرویز کے کیا عام آدمی گریب آدمی پر اس پر مصبت یا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جس طرح ماضی کے اندر آپ نے یہ ایک سیادی سرویز میں دیکھا ہے کہ پینٹالیس لاکھ لوگ اگر بے روزگار ہوئے ہیں ان کے روزگار کا بندوبست کرنا ہے دیکھیں حکومت کے لیے ٹاسک بہت بڑے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل ان کا بڑا پانہ ہے کہ انہوں نے پچھلے فگرز جو ہیں ان کو آن کیا ہے اور وہ سارے عوام کے سامنے رکھے ہیں انہوں نے اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش نہیں کی کچھ کام اگر انہوں نے پچھلی گورنمنٹ اگر اچھے کی ہیں تو وہ کنٹینی ہونے چاہیے جو غلط کی ہیں اس پہ ان کو بھی اطراف کرنا چاہیے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں آپ فگرز کے گورک دھنگے میں آپ اپنی اکانومی کا بیڑا گرک نہیں کرتے یا آپ بے وکوف نہیں بنا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آج کی یہ جو ہمارے یہ کوئیسٹن ہے اس پہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نہ میں ہاں کی آپشن لے پا رہا ہوں ہم نے ناگ لے پا رہا ہوں کیونکہ یہ سادی سروے ہمارے جو فینانس مینسٹر ہیں انہوں نے خود رکھ کے اس کو آنڈ کیا ہے تو ہم اس پہ کیا رائے دیں ہاں کریں یا نہ کریں نہیں لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹیو ہے اس چیز کا کہ پچھلی حکومت کی اکنومک پولیسی کی ڈائریکشن ٹھیک تھی سم درست تھی جو بھی فگرز آپ نے دیکھے ہیں ابھی تک نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اکنومک ڈائریکشن ٹھیک تھی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بہت کل ٹھیک ہے تو پھر آپ نہیں کو اپشن لے رہے کیونکہ سوال ہم یہاں پر یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ شور اٹ گیا اکنومک سروے کے بعد کہ اس گورنمنٹ نے اون کر لیا اور اعتراف کر لیا اس چیز کا کہ پچھلی حکومت کی پولیسی درست تھی اور جتنے بھی یہ اعداد و شمار ہیں یہ تمام اڈیکیٹرز جو ہیں اس بات کے اکاس ہیں کہ پچھلی حکومت کی معاشی پولیسی درست تھی تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے تو ہمارے چاروں پانلز جو اس پر نہیں کو اپشن لے رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ خیر آغاز صاحب نے تو یہاں پر کہا کہ جو فگرز ہیں انہی کے اوپر ایک دفعہ پہلے تو ایک question مارک ہے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ فگرز درست ہیں بھی کہ نہیں ہیں وہرحال کل بجٹ آئے گا اس سے بہت ساری چیزیں اور clear ہو جائیں گی کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ جو crisis ہے اس سے نکلنے کے لیے وہ کون سے ایسے major کچھ changes ہیں یا major کچھ اقدامات ہیں جو لے رہی اور سمجھتی ہے کہ اس سے شاید مارشی direction جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اس پر ہم انشاءاللہ کل کے پروگرام میں بات کریں گے اب آج کی جو دوسری سٹوری ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی پنجاب جو ہے وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرکزیں نگاہ رہتا ہے وہ ایک center of attention رہتا ہے